بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرے نامت ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک بکرمت ملک یوٹیوب چینل نئی ویڈیو میں ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں ہونڈا سی جی ونو فائف ٹونٹی ٹونٹی مانڈل جو کہ میرا ابنہ ذاتی بائک ہے آپ لوگوں نے کافی کہا تھا کہ اپنے بائک کے اوپر ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دیں اس کا ریویو کر دیں کیا کیا چیزیں آپ نے اس کے اندر فٹ کرائی ہیں تو آپ کو میں شروع سے لے کے اندر بتا دیتا ہوں کہ اس میں میں نے کیا کیا کام کرائی ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے جو ہے ٹینکی ٹاپوں سے شروع کر لیتے ہیں جو ٹین یہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا پینٹ جہاں پہ ہے مطلب یہاں پہ آپ نے جو آپ نے لیا تھا اس میں سارا پینٹ ہے کیونکہ سٹکر جو ہوتا ہے وہ تین چار پانچ مینے کے بعد جو ہے وہ ڈال ہو جاتا ہے اس کو بڑا سا رنگ ہوتا جاتا ہے تو کافی زیادہ برا لگتے ہیں تو اس لئے یہ میں نے ٹینکی ٹاپے جو بھی ہیں اس میں یہ والی جو پورشن ہے یہ اس میں پینٹ کا جو کیا ہوئے ہیں یہاں پر بھی آپ کو پینٹ ہی دیکھیں مطلب ہے ٹاپے بھی آپ کو پینٹ ہی دیکھیں مطلب سفرگ سک کھڑو بھی ہوتا ہے اور کانٹ ہٹی تو مجھے بساندہ ہے جو مجھے یہ پر چس کر لی تھی یہ ہے اس کا ٹکہ ہیں جو اس کا جنین کا سکر میں نے ریپ کرا لیا تھا حلکہ فلکہ اور اس کے علاوہ اس کے بعد جی نیچے تو یہ آپ کو سیفگارڈ کیا کہتے ہیں تو یہ میں نے اس کا وہ ڈلکس یا پرائیڈر کا کہہ سکتے ہیں اس میں ہوتا ہے لیکن یہ میں اس کے پر کہتے ہیں یہ پیسند تھا وہ جو کم وائٹ поступتے ہیں وہ برا لگتا ہے لیکن سیفگارڈ مس تھا اس لئے میں نے کہا چلو یہ تھوڑا سا اچھا لے گا تو اس لئے میں نے اس کو اس بائیک کے اندر انکلیوڈ کر دی ہے اور اس کی پرائس تھی مجھے ہزار پنڈر سو کے قریب یہ پڑا تھا اور ٹینکی ٹاپوں کے قربات کے لئے ٹینکی ٹاپیں میرے تھے تئیس سو اور کچھ تھے سویس ستارہ ٹھارہ سو کے نارملاب کو سٹکر والے ٹینکی ٹاپیں جو ہے دکان سے دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس کے بعد میٹرز کا جینین ہے یہ رہزہ چھوori 153 چل چکے یعنی کے مطلب کے سمیں جو چینجنگ کا جو ہوتا ہے کہ لوگ یہاں سے اس کی تاعر پھہ رہا جوے اتار لیتے ہیں وہ اس کو یوز کرتے ہیں لیکن ہم نے اس سرہ نہیں کیا یہی تاعر اس میں لگی ہوئی ہے تو جلتا ہے جو جینین ہے وہ چلتا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں وہی سرہ سمان ہے یہ ہرک پوڑہ کا ریپ کر آیا تھا اور یہ مڈگارڈ ہے یہ سیم ٹو سیم جو ہے اس کا جین ہی نہیں آیا تھا اور یہ جو ہم نے ریپ کر آیا ہے یہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں مختلف ڈیزائن تھے تو انہی میں سے ایک ڈیزائن جو ہے میں نے ہی اس بائک اندر کیا ہے اس کے پر یہ چین کور کا تھوڑا ڈیزائن ہے یہ اس میں تھوڑا کام کی ہے اس کے پر دوبارہ کام کریں گے تاں کہ اس میں سارا جو ہے یہ پورشن بھی انکلیوڈ ہو جائے تاں کہ اس کی سیفٹی ہو جائے اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ کا جو پیر لگتے ہیں وہ اس کے ساتھ ٹیچ ہوتا ہے تو اس کا آپ کا یہاں پر جانے نشان پڑ جاتے ہیں تو وہ تھوڑا سا برا لگتے ہیں اس لئے ہم نے یہاں پر کرانا ہے یہ سارا جو ہے گول آئی یہ ساری چو ہے پھر سے بنائیں گے تو اس کے میں آپ کو ویڈیو بنا دوں گا کیونکہ آپ لوگ ویڈیو کو ڈیمانڈ کرتے ہیں اس کے پیر میں ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ بائک ہوتا ہے انڈا کا آپ کو پتا ہے کہ سیم ٹو سیم ایک ہی چیز آتی ہے ارسال تو اس میں ویڈیو بنانے کے مدل نہیں کیا اور یہ آپ اس کے پورشن میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہی اس میں ڈیزائن میں ہم نے اس کا جرس لیسر پرٹی کور بھی رنگ کی ہے اور یہ دیکھیں اب یہ ریپ جو ہے پرانا ہو چاکے اتر رہے تو اس کے بعد آپ نے اس کو نیا کرانے اس میں سارا جو پورشن ہو اس میں رنگ کی جو کمپلیشن ہے وہ ہم تھوڑا سی چینج کر رہیں گے بلیو کے جو کسی اور رنگ ہو انکلیوڈ کریں گے آپ گر آپ کے ذہن میں کچھ رنگ ہو تو آپ کو میٹس میں نیچے پتا دیں تو ہم اس ٹائپ کا رنگ بھی ٹرائی کریں گے اگر اچھا لگاتا ہو باقی ٹائز وغیرہ دونوں اس کے جو ہیں وہ جینگر نہیں ہیں جو کمپنی فیڈٹ آتی ہیں لائٹ وغیرہ سب کچھ ہے اور اس کا نمبر کی بات کل تو نمبر اس کا ہم نے نمبر پرنڈی سے لگایا تھا لیکن نمبر کی سیریز ہے وہ ڈبل ہے ای کے نام سے آئیے جو کہ یہ نئی سیریز ہے اب آپ کہیں سے بھی اس بائک کے سیریز کریں تو آپ کو یہ نئی سیریز دیکھنے مجھتی ہے باقی اس کی ایوریج کی گرباز کر لیں تو ایوریج جو ہمارا بائک ہے یہ ہم نے اس کو چیکیا تھا لانگ پہ تو کم از کم یہ مجھے دے رہا تھا 47 سے 50 کے درمیان میں اس کی ایوریج ہے جو کہ کافی اچھی ہے مطلب کہ آپ کا انڈا سیونٹی بھی ایوریج دیتے ہیں جو کہ تھوڑا چال چکے ویسے اس کی ایوریج ہو جاتی ہے ساٹھ تک آرام سے آپ کو دیتے ہیں ساٹھ پہ سٹھ تک جارہ آپ لانگ پہ ٹھیک ٹھاک چلے مطلب کہ زیادہ توٹل نہ ہو زیادہ ریس میں ہو تو یہ سارا اس میں سسٹم اب اس کو آپ کو میں ساؤنڈ سنا دیتا ہوں اب بائک تھوڑا گندہ بھی گا ہوئے کیونکہ گاؤں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاؤں کا مہول ہے تو یہاں پر آپ کو ریت، مٹی اور چھول وغیرہ دیکھنے کو بل جاتی ہے تو یہاں پر جو ہے سپائی اچھلا کی مٹے نہیں کیا ساری کیونکہ راستے ہوتے ہیں وہاں پہ گادہ ہوتے ہیں تو ہم اس کو اب اس کا ساؤنڈ بھی سنا دیتے ہیں اب اس کا ساؤنڈ ہے اب اس کا ساؤنڈ ہے کابی بہر لوگ دپانڈ کرتے ہیں کہ آپ نے بائی کا ساؤنڈ سنا یہ بائی یہ ساؤنڈ ہے یہ ساؤنڈ ہے تو آپ ساؤنڈ، آئیے کہ آپ کو ساؤنڈ کیسا لگا بائی ساؤنڈ نہیں آئی ہے آپ یہ نہیں سکتے، خراب ہے تو کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ساؤنڈ کیسا لگا ہے اور کسی کے پرنچویس ہو دیئے کچھ لوگوں کو کافی لوگوں کو پرانے بائی کا ساؤنڈ اچھا لگتا ہے کسی کو نیک بائی کا ساؤنڈ لگتا ہے اب آپ کومنٹس بتائیں کہ اس بائی کا ساؤنڈ ٹھیک ہے نیک ہے امید کا تمام کو پسند دائیے اگر پسند دائیے تو لائک کر دیں چینل پر نئے سبسکرائب کر دیں میں آپ سے کسی اور نیکس ویڈیو ملیں گا تب تک کے لئے السلام علیکم اللہ حافظ